ہیلو گائز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں اسے بڑھیں ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج ہم اسپلین کرنے والوں کو بیوٹیفول کوریان رومانٹک مووی ایمیلینیر فائشت لف یہ ایک کوریان مووی ہے اسے 2006 میں ریلیز کیا گیا تھا اس کی آئی ایم ڈیوی ریٹنگ ہے 7.3 آٹ آف 10 ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنولی ویڈیو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے چلیئے ویڈیو کو ہی سٹارٹ کرتے ہیں یہ کہانی ہے ایک کروپتی کے پہلے پیار کے بارے میں اس کا نام جے کیونگ ہوتا ہے جے کیونگ ایک ٹپکل امیر جاتا ہے وہی سب کچھ پارٹیز کلپنگ گلز فائٹنگ سب کچھ جو ایک بگڑائل امیر ٹینیجر کر سکتا ہے ہماری فیمیل لیڈ ہے انوان مووی کی شروع میں ہم دیکھتے ہیں انوان کسی کو ڈھونٹے ہوئے ایک چھوٹے سے ہوتل کے باہر آتی ہے وہاں کی لیڈی اسے بینہ کچھ پوچھے بولنے لگتی ہے میرے بیٹے سے ملنے آئی ہو کیا اس نے تمہیں ساتھ کچھ ایسا ویسا کر دیا میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہے چلے جاؤ یہاں سے انوان وہاں سے جے کیونگ کے ہوتل میں آتی ہے وہاں پہ وہ جے کیونگ کو گھوڑ رہی تھی تو جے کیونگ اسے کہتا ہے کہ یہ فائی بریٹار ہوتل ہے یہاں ایسا ویسا کوئی کام نہیں ہوتا جاؤ یہاں سے وہ اسے پیسے دیکھ کر کسی سستے ہوتل میں جانے کو کہتا ہے دوسرے دن صبح انوان ہوتل میں ہی ہوتی ہے جے کیونگ کے پوچھنے پر وہ کہتی ہے کہ میں تم سے ملنے آئی ہوں اور اس کے پیسے اسی کو ٹپ دے کر وہ پیس چلی جاتی ہے انوان کے جانے کے بعد کیونگ کو بڑا جھٹکا لگتا ہے کیونکہ وہ 18 سال کا ہوا ہے اور سارے پروپرٹی کا مالک بننے والا ہے لیکن اس کے دادا جی نے وصیت میں لکھا ہے کہ سارے پروپرٹی تب ہی ملے گی اگر وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا کر اپنا گریویوشن کو پھولا کرے گا ورنہ اسے پروپرٹی کا صرف 0.1% ہی ملے گا اسے سب چھوڑ چھاڑ کر بس سے اسے گاؤں میں جانا پڑتا ہے جیو کیونگ اپنے اسی ایٹیٹوٹ کے ساتھ گاؤں پہنچتا ہے اس گھر میں اس کے رہنے کے انتظام کیا ہوتا ہے وہ اسے ایکسپلور کر رہا تھا ہمیں کبر میں ایک فوٹو دکھائی دیتی ہے جرح اس فوٹو کو یار دکھنا کیونکہ کہانے کے آخر میں یہ ہمیں کام آئے گا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں جی کیونگ ایک اسٹور میں جاتا ہے وہاں پہ انوان اسے کام کرتے ہوئی ملتی ہے وہ اسے وہاں پر دیکھ کر چونک جاتا ہے رات میں وہ ہونے والے سور سے اسے نیند نہیں آتی ساتھیں میڈا کو اسے سونے نہیں دیتے دوسرے دن جی کیونگ پوری تیاری کے ساتھ اسکول جاتا ہے وہ کچھ بھی کر کے اسکول کے پہلے ہی دن ایکسپل ہونے کا پلان تھا جی کیونگ اسکول میں پرنسپل اور ٹیچر سے ملتا ہے اس کے کلاس میں جانے کے بعد اس سے پتا چلتا ہے انوان بھی اسی کلاس میں ہے وہ کلاس کے سب سے تگڑے لڑکے میونسک کو بلاتا ہے اور دوستوں یہ میونسک صرف سریر سے تگڑا ہے وہ ہر جگہ جی کیونگ کو ڈھونتا ہے اور آخر میں چھت پہ آتا ہے جی کیونگ اسے بہت پیٹتا ہے جی کیونگ کو لگتا ہے اب تو کام بن جائے گا اب مجھے اسکول سے نکال دیں گے پر الٹا ہی ہوتا ہے میونسک کے گھر والے اسے گھر پہ بھلا کے میونسک کو ماننے کے لیے تاوت دیتے ہیں گھر واپس آتے وقت اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے راستے میں اسے انوان مل جاتی ہے اور جی کیونگ اس کے ساتھ چلنے لگتا ہے راستے میں انوان ایک پھول اپنے بالوں میں لگتی ہے اور پوچھتی ہے سندھا رہنا جی کیونگ بولتا ہے کیا تم پاگل ہو انوان بولتی ہے نہیں میں بیمار ہوں اور جی کیونگ کی ٹار جہاڑی میں فیٹ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اسکول میں ایک ڈراما ہونے والا تھا پر جی کیونگ اس میں پارٹیسیپٹ کرنے سے منع کر دیتا ہے گریجوٹ ہونے کے لیے جی کیونگ پرنسپل کو پیسے بھی آفر کرتا ہے پر اس کے دادا جی نے پوری سٹنگ لگائی تھی پرنسپل تو دادا جی کا جگری دوست نکلا تو وہ منع کر دیتا ہے جی کیونگ ہمیشہ کی طرح کلاس بنگ کر کے بارس کا مجھا لے رہا تھا اسے دو چھوٹے چھوٹے لڑکے راستے میں چھاتا لیے جاتے ہوئے دکھتے ہیں انہیں دیکھ کر اسے کچھ یاد آتا ہے تب وہ ان کا پیچھے کرتا ہے وہ بچے ایک اناتھ آسرم میں جاتے ہیں وہاں پر ایک ماں بیٹی کو دیکھ کر اسے اپنی ماں کی یاد آتی ہے تب وہ اس اناتھ آسرم کے اندر چلا جاتا ہے دوستو یہ اناتھ آسرم جی کیونگ کی فیملی کا گھر تھا وہاں پر اسے اس کے موم ڈیٹ کی یادیں دکھائی دیتی ہے ساتھ ہی ان کا ایکسیڈنٹ بھی دوستو بچپن میں جی کیونگ ایک کارسٹرینٹ میں اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا انہیں یادوں سے بچھلی توکے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے انوان اس کو دیکھنے اس کے گھر آتی ہے پر یہ سارے ٹراما سے جی کیونگ میمار ہو جاتا ہے اور انوان کے سامنے بیووس ہو جاتا ہے انوان اس کا خیال لگتی ہے اور اس کے لیے کھانا بناتی ہے اگلے سین میں ڈراما کی پریکٹریس چل رہی ہوتی ہے اور جی کیونگ کو میٹ کا روٹ مل جاتا تھا تب وہ منع کر دیتا ہے تب انوان اسے خود گرچ کہتی ہے اور اسے جی کیونگ پر بہت خصہ آتا ہے تب یہ اس کے سینے میں درد ہوتا ہے اور وہ وہاں پر گر جاتی ہے جی کیونگ کو لگتا ہے کہ یہ صرف مجاک کر رہی ہے پر وہ مجاک نہیں ہوتا جی کیونگ اسے اپنے پیٹ پر اٹھا کر ہسپیٹل لے جاتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر انوان کو ایڈمیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں پر انوان کہتی ہے میں ہم مرنا نہیں چاہتی ڈاکٹر کے جانے کے بعد من میں وہ کہتی ہے پلیل جو جینے دو جب تک پہلی برف نہیں گرتی جی کیونگ اور باقی دوست انوان سے ملنے جاتے ہیں پر انہیں ملنے نہیں دیا تھا تو وہ سارے دوست بجار میں جاتے ہیں ڈراما کے لیے پراز خریدنے کے لیے جی کیونگ سب کے لیے ٹی سٹ کھریدنے کے لیے دش ڈالر دیتا ہے تب سب لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں جی کیونگ من میں سوچتا ہے عجیب گاؤں ہے سیدہ ڈالر سب کو کتنی خوشی دیتا ہے جی کیونگ انوان کے لیے دستانے خریدتا ہے دوسرے در وہ انوان سے ملنے کے بعد اسے پار ٹائم جاب چھوڑنے کے لیے کہتا ہے دستانے ملنے کے بعد انوان بہت خوش ہوتی ہے اگلے سین میں سبھی دوست کھید میں کام کرتے ہیں پر جی کیونگ کچھ کام نہیں کرتا صرف بیٹھ کر پتہ گو بھی کھا رہا تھا سام کو سب کی مجھوری ملتی ہے انوان جی کیونگ کے ہاں سے پیسے لے لیتی ہے اور کہتی ہے تم نے جتنا کام کیا ہے اس کے لیے تیس ڈالر بہت زیادہ ہیں انوان کہتا ہے میں جی کیونگ ہوں تم جانتی ہو میرے ایک آنٹ میں کتنے پیسے ہیں انوان اسے بہت سنتی ہے اور کہتی ہے ابھی تمہارے پاس تین ڈالر بھی نہیں ہے سارے دوست انوان کو پیسے دیتے ہیں اور گھر واپس آتے وقت انوان آنا تہسرہ میں جانے لگتی ہے تو جی کیونگ اسے پوچھتا ہے کہ گھر نہیں جانا کیا تب وہ بتاتی ہے میں یہی پر رہتی ہوں آگے کہتی ہے میں آنا تہوں یہ جاننے کے بعد مجھ پر ترس مت کھاؤ جی کیونگ کہتا ہے مجھے تم پر ترس نہیں آتا لیکن میرے بھی پیرنٹ نہیں ہے اگلے سین میں انوان پھر سے ہسپیٹلائز ہو جاتی ہے جی کیونگ وہاں انوان سے نہ ملنے کے دینے کے کاران بہت ہنگامہ کر دیتا ہے وہاں ڈاکٹروں سے بتاتے ہیں انوان کو دل کی میماری ہے اور وہ کسی بچھوڑ مر سکتی ہے انوان سے ملنے کے لیے جی کیونگ انوان کے روپ میں ہی ایڈومیٹ ہو جاتا ہے اس سے بولتی ہے تمہیں پتا چل گیا کہ مجھے کیا ہوا ہے تجھے کیونگ سچائی جانتے ہوئے بھی کہتا ہے تمہیں انیمیاں ہوا ہے دوستو انیمیاں میں تھکاوٹ آتی ہے آگے کہتا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے اگر تم ٹھیک سے کھانا کھاؤگی تو ٹھیک ہو جاؤگی رات کو سوتے ہوئے اسے ڈاکٹر کی بات چیز یاد آتی ہے وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ پھلی انوان کو بچا لو میرے پاس بہت سارا پیسہ ہے ٹرانسپلانٹ کا بھی کھرچہ دے دوں گا پھر ڈاکٹر اسے کہتا ہے اب بہت دیر ہو چکی ہے وہ ڈاکٹر کے سامنے گل گل آتا ہے اور کہتا ہے وہ صرف انیس سال کی ہے اور میں نے اسے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ دکھی ہونا سرپرائز ہونا پرداشت نہیں کر سکتی پیار تو اسے ماری دے گا بہت ایکسائٹیڈ اور خوشی ہونے پر اس کا دل کام کرنا بند کر دے گا تب ہی اٹھنے پر انوان روم میں نہیں ہوتی اسی عورت سے ملنے آئی ہوتی ہے اسے ہم نے موبی کے شروعات میں دیکھا تھا وہ عورت پھر سے انوان کو وہاں سے جانے کے لئے کہتی ہے اور بہت بھلا بھلا سناتی ہے انوان روتے ہوئے اسے کہتی ہے ان نیس سال کے بعد میں نے تمہیں پہچانا اور تم نے مجھے نہیں پہچانا دوستو یہ انوان کی ماں ہے جس نے ان نیس سال پہلے انوان کو انات آسرہ میں چھوڑا تھا انوان اپنی ماں کو آخری بار گوڈ بائی کہنے آئی تھی یہ سب سن کر انوان کی ماں بہت روتی ہے انوان واپس آتی ہے جیوکیوں اسے ریسیب کرتا ہے جیوکیوں اسے پار ٹائم کام کرنے سے منع کر دیتا ہے پر انوان کہتی ہے انات آسرہ مجھے جمین پر رہے وہ مالی جگہ کھالی کرنے کے لئے کہہ رہا ہے اسی لئے مجھے کام کرنا ہوگا ایکچولی وہ جگہ جیوکیوں کے دادا جی کی ہے اگلے سین میں جیوکیوں اس کے وقیل کے پاس جاتا ہے اور اسے وہ جگہ کھالی کرنے کی وجہ پوچھتا ہے وقیل اسے بولتا ہے کہ تمہیں گریجوٹ ہونے میں ابھی پانچ مہینے ہیں تب تک اس انات آسرہم کے ساتھ کیا ہو جائے کون جانے اور وہ جیوکیوں کو اس کے جازات کا پوائنٹ وارن پٹنڈ حصہ لے کے اس انات آسرہم کو خریدنے کے لئے کہتا ہے اگلے سین میں انوان آسرہم کے کیا ٹیکر سے اپنے دل کی بات کہتی ہے کہ وہ جیوکیوں کو پسند کرتی ہے لیکن آخر میں یہ سب چیز جیوکیوں کو بہت درد دے گا وہ جیوکیوں کے ساتھ رہنا بھی چاہتی ہے دوسری طرف جیوکیوں ڈاکٹر کو پیسے دے کے انوان کے ساری میڈیسن مانگتا ہے اور انوان کا خیال لگنے کا وعدہ کرتا ہے واپس آنے کے بعد انوان اس کے گھر کے باہر ہوتی ہے وہ وہاں رہنے کے لئے آئے ہوتے ہیں پر جیوکیوں اس کے ساتھ بہت روڈلی باتیں کرتا ہے اور اسے وہاں سے جانے کے لئے کہتا ہے پر اس کے نہ جانے پر وہ خود دوڑتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے اور ندی کے کنارے آ کر وہ بہت روتا ہے جیوکیوں میں انوان کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا اس کی وجہ سے اسے جانے کے لئے کہہ رہا تھا اگلے صبح جیوکیوں اس کی وکیل کو کال کر کے 0.1% کا حصہ لے کے باقی زیادہ سے اس کا حق چھوڑ دیتا ہے اب اس کے لئے 99% سے جاتا انوان ضروری ہے دوسری دن جیوکیوں ڈراما کے پریکٹس میں جاتا ہے انوان کو ڈھوننے پر وہ اسے وہاں پر نہیں پاتا وہ ڈراما کے پریکٹس دیکھتا ہے اس میں ایک چھوٹا لڑکا ایک لڑکی کو جانے سے رکھتا ہے لڑکا کہتا ہے میں واپس آؤں گا ٹھیک دس راتوں کے بعد یہ سن کر جیوکیوں چونک جاتا ہے اور پوچھتا ہے یہ ڈراما کس نے لکھا ہے انوان کا نام سن کے جیوکیوں میں انوان کو ڈھوننے جاتا ہے راستے میں اسے اس کی بچپن کی وہ بات یاد آتی ہے جو ہم نے ابھی ڈرامے میں دیکھی تھی وہ گار ایکسیڈنٹ بھی جس نے اس نے اپنے پیرنٹ کو کھو دیا تھا وہ انوان کو ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے اسے سب کچھ یاد آ گیا ہے اور کہتا ہے وہ نے تمہیں دس راتوں کے بعد آنے کا وعدہ کیا تھا اور میں وہ وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں اور اس ایکسیڈنٹ کے بعد وہ ٹراما کی وجہ سے اس گاؤں اور انوان کو بھول گیا تھا اب جیوکیوں کو آنے کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے اب دونوں کو ساتھ رہنے کے لیے بہت کم سمیں بچا ہے جیوکیوں انوان سے اس کے پیار کا اجہار کرتا ہے اگلے سین میں انوان جیوکیوں کے ساتھ رہنے کے لیے آتی ہے اور ہمیں وہی تصویر دیکھتی ہے جو ہم نے جیوکیوں کو پہلی بار گاؤں آنے پر دیکھی تھی اب دونوں جتنا بھی ٹائم بچا ہے وہ ایک ساتھ بتانا چاہتے ہیں وہ ایک ساتھ گھومنے جاتے ہیں جیوکیوں انوان سے پوچھتا ہے جب تم مجھے پہلی بار ہوتل میں ملی تھی تب ہی تم نے کیوں نہیں بتایا کہ تم انوان ہو تب انوان بولتی ہے کیسے بتاتی جبکہ تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں میں کیا بتاتی کہ میں انوان ہوں میں تمہیں گوڈ بائی کہنے آئی ہوں دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں انوان من میں بھگوان سے مانگتی ہے کہ اسے اچانک سے نہ لے جائے اسے پریاب سمجھ دے سب کو گوڈ بائی کہنے کے لیے دونوں ہائی پل کو کھل کے جیتے ہیں ہر شڑ کو اپنے یادوں میں قید کر لیتے ہیں وہ ہر چیز کر لیتے ہیں جو ایک ساتھ کہنا چاہتے ہیں اب ایک دن انوان کو پھر سے سینے میں درد ہونے لگتا ہے پرہ میڈیسن بھی کام کرنا بند کر چکی ہے جو کیوں کے پاس اسے باہوں میں لے کر رونے کے سیوار کوئی چارہ نہیں تھا جو کیوں انوان کا برثڑے مناتا ہے اور اسے گفٹ میں کچھ کیپسول لیتا ہے جس میں اسے اپنے دل کی باتیں لکھی ہوتی ہے جو اسے ہر روز ایک پڑھنے کے لیے کہتا ہے پر وہ ساری کے ساری ایک ساتھ پڑھ لیتی ہے کیونکہ وہ ڈر رہی تھی کہیں وہ پڑھنے سے پہلے ہی نہ مر جائے آگے اسکول کا فنکسن ہوتا ہے اسے دیکھنے انوان کی ماں بھی آئی ہوتی ہے سوکے دوران انوان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے پر وہ پرفارمنس کو پورا کرتی ہے فنکسن کے بعد ہم دونوں کو بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں انوان جیکیوں کو اس کے زندگی میں اتنی خوشیہ لانے کے لیے سکریہ کہتی ہے اور جیکیوں کے کندے پر صرف رکھ کر تیر منٹ سونا چاہتی ہے اس کے سونے کے بعد برد گرنا چالو ہوتی ہے پر جیکیوں اسے سونے دیتا ہے اگلے سین میں ہم کالج کے گریجویوشن فنکسن کو دیکھتے ہیں وہاں سب لوگ ہوتے ہیں پر انوان نہیں ہوتی وہ اس تین منٹ کی نین سے اٹھی ہی نہیں تھی فنکسن کے بعد وکیل آکے جیکیوں سے ملتا ہے اور اسے اس کے سارے جائدہ سونکتا ہے کیونکہ دادا جی نے وکیل سے کہا تھا کہ جائدہ اس کو تبھی دینا جب وہ کسی چیچ کو اتنی پرواہ کرے کہ وہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دے وہ بھی یہیں پر سماپت ہو جاتی ہے آئے ہوگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگتا ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کرنے مت بھولئے گا میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے